موسیقی آج جب مطلب چار جون دوہزار چوبیس کو جب یہ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو کر رہا ہوں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں تو ایک تاریخ کو ایگزٹ پول آنے کے بعد میرے کاریالے میں بھی اور میرے جو شبچن تک ہیں جو دوسمت رہے ہیں وہ لوگ آئے اور ایک بڑا ومرش یہ ہوا کہ اگر چار سو سیٹیں جیسا ایگزٹ پول کہہ رہے ہیں اور بالکل دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور تال ٹھوک کے کہہ رہے ہیں اور بالکل مضبوطی سے کہہ رہے ہیں اگر چار سو کے اوپر سیٹیں موڈی جی کیا گئیں تو یہ کیا تانڈاو ان لوگ کریں گے اور کس طرح کا مطلب دیش چلائیں گے کس طرح سے اس کی بانگی ہم سب لوگ دیکھ چکے تھے یہ وہ پارٹی ہے جو گودھرہ میں مطلب جب ساموہی ایک بہت حضرہ دارک ہوتا ہے اس گھٹنا سے بھی اگر ووٹ لینے کا کام کرے اگر پلواما اور بالا کوٹ کوئے میں جوانوں کو شہید ہونے کوئی ووٹ میں بدلنے کا کام کرے تو وہ چار سو آنے کے بعد اس کا کیا کس طرح سے وہ کام کرے گی یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کو نا سمجھی میں کوئی نہ سمجھ پا رہا ہوں تو ایک چیز دو چیزیں ہو رہے ہیں تھیں یہ چیز ملکل سمجھ تھی کہ چار سو اگر پار ہو جاتے ہیں بی جے پی تو اس طرح کے چینل اور اس طرح کے عفیقتی تو نہیں ہوگی اس دیش میں وہ یہ بھی ہو رہا تھا کہ چار تارک کو اگر یہ چار سو آ جاتے ہیں تو کیا ہم لوگ پانس تارک سے بند کریں یا جیل جانے کے بعد بند کریں یا کئی نوٹسز آنے کے بعد اور معلوم نہیں کیا کیا ہونے کے بعد بند کیا جائے لیکن یہ اس میں ایک مت تھے سب لوگ کی یہ چینل اور اس طرح کی آوازوں کو یہ اب چلنے نہیں دیں گے آپ نے جو پرانے پچھلے چار پانس سال سے ہم لوگ جس طرح کی آواز اٹھاتے رہے ہیں اس کا بھی آپ ہم سب لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا اس کو بھی آپ ٹو پی فور ایٹ اس کا بھی بھکتان کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس طرح کی باتیں کیوں گئی تھیں لیکن آج جو پہلی پہلا ٹیک آوے سیلیکشن کا ہے میں آج اس ایلیکشن میں کیا کیا ہوا اسی پہ بات کروں گا اور اس سے کیا ملا کیا کھویا کیا پایا اس پہ بات کریں گے تو ایک تو یہ پایا کہ یہ چینل جیسے چلتا رہا ہے ویسی چلتا رہے گا ویسی وہ آواز اٹھاتا رہے گا اور یہ جانتے ہوئے بھی ویسی آواز اٹھاتا رہے گا کہ سرکار کسی کی بھی آئے سرکار بھاجپا کی آئے یا سرکار انڈیا گر بندن کیا ہے ہم سرکار سے پرشن پوچھیں گے اور جو سرکار میں بیٹھا ہوگا چاہے وہ انڈیا گر بندن ہو چاہے وہ وہ ہم سے کبھی بھی خوش نہیں رہے گا وہ ہمیں ہر دم ہی مانے گا کہ ہم اس کے لئے ایک ایرٹنٹ ہیں اور ہم ایرٹنٹ بن کے ہی رہنا چاہتے ہیں دوسرا جو اس میں رہا میں اس لئے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ دیش بھر میں چناؤ ہو رہے تھے ہم لوگ دیش بھر کے جنرل سنس لینے کی کوشش کر رہے تھے اسے کرناٹک گئے تو وہاں کا بھی ایک سنس لیا سب جگہ کا سنس لے رہے تھے لیکن یو پی جو کی میرا گرہ پردیش ہے اور یو پی کی میں ایک ایک سیٹ کو ایویلویٹ کر کے سمجھ کے پہلے کیا ہوا تھا اب کیا ہوا ہے کیا کاس کامنیشن ہے کون پہلے جیتا ہے کون ابھی جیتا ہے کون آیا کون گیا اس پہ کلوز نظر رکھ رہے تھے اور یو پی کے بارے میں میں سرٹینٹی کے ساتھ جب میں سرٹینٹی کے ساتھ سیٹ وائز بات کر رہا تھا اور یہ میں لگتار کہہ رہا تھا سولہ اپریل کو مجھے بلکل ٹھیک سے یاد ہے سولہ اپریل کو جب میں نے اپنا پہلا ویڈیو کیا سیٹ کے نمبر کے ساتھ میں اف اور بٹ نہیں لگا رہا تھا میں لائکلی اور موسٹ لائکلی نہیں بول رہا تھا اگر ایسا ہوا نہیں کیا رہا تھا میں سرٹینٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ نمبر شیئر کر رہا تھا میں نے سولہ اپریل کو کہا تھا کہ بی جے پی کسی بھی حالت میں پچاس کا آکڑا نہیں پار کرے گی وہ پچاس سے کم رہے گی کتنی کم رہے گی یہ میں اس ستھی میں نہیں تھا کیونکہ سارے ٹکٹ ابھی ڈسٹیبوٹ نہیں ہوئے تھے کون آم نے سامنے یہ ڈسٹیبوٹ نہیں ہوا تھا لیکن جیسے جیسے سے اتر پردیش کے سیٹوں کے بارے میں اور اکتیس کو آج میں آپ سے کے ساتھ یہ شیئر کرلوں اکتیس کی شام کو میں نے ایک ویڈیو ریلیس کیا تھا سیٹوں کے ایک ساتھ پرڑام کے ساتھ تھے اور ایک کوئی کومن مطر ہے ان کے بعد ہم سے باقی تو نہیں ہے ارون کیجریوال جی سے بھی میری بار ان کا فون آیا انہوں نے سب یہ پوچھا کہ جو آپ نے کہا ہے کہ پیتس سیٹوں پر انڈیا ایڈوانٹیج اور اٹھارہ سیٹوں پر انڈیا ایڈوانٹیج اور ستائیس پر لڑائی یہ کتنی سرٹینٹی سے آپ کہہ سکتے ہیں میں نے کہا ہنڈر پرسنٹ سرٹینٹی سے کہہ سکتا ہوں پیتس پر انڈیا ایڈوانٹیج اٹھارہ پر یہ ستائیس کا مجھے نہیں معلوم کہ ستائیس پر کون ہوگا فائٹ ہے آگے پیسے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو انہوں کا آدھا آدھا بھی لے لیں چلیے چھوڑیے اگر ہم لوگ یہ بھی ماننے کے ستائیس سیٹیں سب بی جے پی بھی جیت جاتی ہے تب بھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آن جی اگر پیتس سیٹیں اتر پردیش میں وپکش کو مل رہی انڈیا اگر بندن کو تو سرکار یہ لوگ نہیں بنا پائیں گے اس سمیں جو استطیق ہے جب میں آپ سے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سمیں بی جے پی کی بڑھات اور جیت دکھا کے میں الیکشن کمیشن کے ہی سائٹ کے حساب سے چل رہا ہوں دو سو انتالیس سیٹوں پہ بی جے پی آگے دکھائی دے رہے ہیں جس میں اس میں ساٹھ پی سٹھ کے ریزلٹ آگا ہے باقی پہ وہ آگے ہے اور انڈیا گر بندن کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس جو ہے وہ قریب سو سیٹوں پہ ہے تو اس طرح کی چیزیں سامنے ہیں میں اتر پردیش پہ پھر سے واپس آ جاؤں اتر پردیش میں جو اس سمیں جیسی استطیق ہے اس میں بی جے پی تیتیس سیٹوں پہ آگے یا جیت رہی ہے آر ایل ڈی دو سیٹوں پہ دو ہی سیٹ پہ لڑی تھی اپنا دل ایک سیٹ پہ انوپریہ پٹیل جی کی مرزاپور کی سیٹ پہ آگے ہیں روبرٹز گن پہ وہ پیشے ہو گئے ہیں کھل یہ کر کے چھتیس سیٹ پہ 36 سیٹ چھتیس سیٹ پہ انڈیا گر بندن آگے ہیں اور سماجوادی پارٹی 37 سیٹ پہ 37 سیٹ 37 سیٹ کا مطلب یہ ہوا کی سماجوادی پارٹی اتر پردیش کی ایک نمبر کی سب سے بڑی پارٹی اتر پردیش سے بی جے پی سے جیدہ رسوک والی پارٹی ہو گئی ہے اور کانگریس چھ سیٹوں کے ساتھ انڈیا گر بندن 43 سیٹ ہے میں ابھی ٹیکنکلی چند شیکھر راوڑ جی کو انڈیا گر بندن میں نہیں مان رہا ہوں لیکن ان کی جب ایک سیٹ ان کی بھی ہے اور میں اس چیز کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے کسی حالت میں ہو سکتا ہے ان کی اپنے کارانوں جس کی وجہ سے وہ انڈیا میں انڈیا گند بندن والوں نے اگر ان کے ساتھ جو بہبار کیا ان کی ایک اپنی جھجک اور اپنا ریزرویشن ہو سکتا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اب بات میں دو تین کرلوں اتر پردیش سے کیا کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں بہت سلو وہ کچلنا ہے سات سیٹیں ابھی بھی ایسی ہیں جہاں پہ دس ہزار یا دس ہزار سے کم پہ بی جے پی آگے ہیں لیکن سیٹ ڈیکلر نہیں کی جا رہی ہیں امروحہ بدائیوں فرقباد حمیر پر بانزگاؤں سلیم پر میرٹ اور کیول ایک سیٹ آملہ کی ایسی ہے جہاں پہ سواجوادی پارٹی سات ہزار ووٹ سے آگے باقی ساری جگہوں پہ ڈیسائسیو مینڈیٹ کے ساتھ سماجوادی پارٹی آگے ہیں یہاں پہ ہوا کیا اکتر پردیش کے اگر کوئی کہے کہ آپ مکھی باتیں جانا اکتر پردیش لوگ سے بھائی الیکشن دوزار چوبیس اکتر پردیش بتائیے میرے لیے سب سے بڑا سب سے بڑا ٹیک آوے یہ ہے کہ فیضاباد سیٹ سے جہاں رام مندر بنا ہے عویدھیا میں اس سیٹ سے عفدیش پرساد جی جو دلیت سمدائی سے آتے ہیں انہوں نے اس جنرل سیٹ میں للو سنگ جی کو ٹھاکور صاحب کو اس بار ہرا دیا ہے اور وہ ابھی دیکھ لیا نہیں وہ پچاس زار سے آگے چل لیا تھا اور میں یہ ماننا ہوں پچاس زار کی اس کو کور نہیں کر پائیں گے وہ ہار گئے ہیں یہ ایک بڑا سندیش ہے اس دیش کے لیے دو طرح سے سندیش ہے یہ وہ عویدھیا ہے جہاں پہ معلوم نہیں بی جے پی اور موڈی جی نے کتنی وزٹ کی کتنے ہزاروں کروڑ پہ یہاں لگائے اس کی سندرتہ میں کی ادھر سے ادھر سے میرے آس ایک اس میں کو کیا رہتی ہے کہ آپ رام جی کے مندر بنوانے والوں کو آپ ہندو ہو کے آپ ان کو خوش ہے آنے پہ دیکھے مندر تو راوڑ نے بھی بنوایا تھا تو راوڑ کی پوجہ تو نہیں کریں گے مندر کی پوجہ کریں گے مندر میں بھگوان رہتے ہیں تو اس لیے کس نے کیا مندر بنوایا تھا یہ کوئی مندر بنواتا نہیں ہے کسی نے اپنے پیسے کے جمین بیش کے کسی نے یہ مندر نہیں بنوایا ہے چاہے وہ بی جی پی کا کوئی نیتا ہو کسی نے جمین نہیں بیچی ہے ہاں مندر کے معاملے میں وہاں کے گھوٹالے جمین کے گھوٹالے کر کے کچھ اس مندر بھاچپا اور آر ایس ایس کے نیتاؤں نے اپنی جیب ضرور بھری ہے اس کے کافی پرمان ہے تو ایک یہ بڑا take away ہے کہ عبدیش پرساد جی نے وہاں کا جیتنا دوسرا ایک بڑا میسیج گیا ہے اسپرتی ایرانی کو اسپرتی ایرانی نے پچھلے پانچ ورش میں میں کئی بار یہ پوچھ رہا ہوں اور پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں انہوں نے کون سا ایسا کام کیا جو آپ کو ایز مندری یاد رہے ہیں پانچ ورش چھوڑ دیجئے پچھلے دس سال میں اور پچھلے پانچ سال میں ان کے کیا کام یاد رہے ہیں کیول گاندھی پروار کو گالی دینا رحول گاندھی کو گالی دینا صرف گالی دینا آپ کو یاد ہے باقی ان کے جن میں اور کوئی کام نہیں تھا ایک اور بڑی بات ہوئی ہے اتر پردیش میں ٹینی جو جن کے بارے میں ہمیشہ آ کے بتا گئے تھے کہ ان کو اور بڑا آدمی بنائیں گے ان کے لڑکے جس کے اوپر آروپ ہے کہ اس نے چار لوگوں کو اپنی جیپ سے روند کے گصے میں روند کے مار ڈالا اس کو بڑا آدمی بنانے آئے تھے وہ ٹینی چناؤں یہاں سے ہار گیا ہے ایک چیز اور اور میں کہوں گا کہ اتر پردیش میں موڈی جی اس بار ڈال لاکھ ووٹ سے چناؤں جیت پائیں پچھلی بار کریں پونے پانچ لاکھ ووٹ سے جیتے تھے اور یہ جب ووٹ کی گنتی ہو رہی ہے اس میں ایک چیز یہ کہی گئی تھی کہ امیشہ کا اور پوری بیجے پہ کہا تھا کہ موڈی جی کو دس لاکھ ووٹ سے جتائیں گے تو یہ ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ سے آپ کی ہار ہے دوسرا امیشہ صاحب کا یہ تھا کہ میں موڈی کے بعد میں ہوں اس کے لئے گاندی نگر میں کیا کچھ نہیں کیا گیا جب نومنیشن ہوئے تو کتنے نومنیشن رد کرائے گا کوئی کہتا پندلہ سولہ نومنیشن رد کرائے گا اور بلکل امیشہ کا وہ جو جس طرح سے وہ ستہ کا دھروپیو کرتے ہیں ای ڈی 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 سب کا اپیوک کر کے امیشہ کو لگا کہ وہ ریکارڈ بنانے جا رہا ہے سات لکھ چگوہ لیزار ووٹ سے جیتے وہاں پہ ایک سی آر پاٹل ہے سی آر پاٹل کے بارے میں کیا کہنا ہوں ان کے ادھیکش ہیں بہت نامی ادھیکش ہیں گجرات میں جس طرح کی گجرات کی ٹیم ہے جس طرح سے گجرات کے بڑیاں بڑیاں نیتا ہیں اسی طرح سے وہ بھی ہیں مطلب ایک پولس کانسٹیبل سے شروع کر کے اپنا سفر جو شراب کی سمگلنگ میں بھی جیل گئے بینک سے لون لیے اس کے ڈیفالٹ میں بھی جیل گئے کئی طرح کے جیل سو سے اوپر کیسز تھے اب زیرو کیس ہے واشنگ مشین کا بلکل بڑیاں اپیوگ کر کے سارا داک پوچھ گئے وہ سی آر پاٹل صاحب سات لاکھ پچھتر ہزار سے جیتے سات لاکھ تیہتر ہزار سے تو وہ بھی ہمیشہ سے زیادہ ہو گئے لیکن ان سب کا رنگ میں بھنگ مطلب یہ سب لوگوں کا رنگ میں بھنگ کہ اب میں پرائم انسٹر کینیڈیٹ ایک نئے صاحب آ گئے شیوراز سنگھ چوہان جن کو مدھ پردیش میں لوگ پیار سے ماما جی کہتے ہیں ماما جی آٹھ لاکھ سترہ ہزار ووٹ سے جیتے ہیں تو اگر ووٹ اور پاپلیریٹی ہی ہوگا تو بھائی مدھ پردیش میں 29 میں 29 کا پرفارمنس دیا ہے تو وہ بھی ایک ایک بڑا جھٹکا ایک طرح سے انٹرنل پولٹکس کے ساب سے اور انتے بعد تو یو پی کے بارے میں کہہ کے ختم کروں گا اتر پردیش گریبی ہمیں اتر پردیش کسی بھی وکاس کے سوچانگ میں بہت پیچھے ہیں کسی بھی ہیلس پارامٹس میں پیچھے ہیں کسی بھی انسٹ میں پیچھے ہیں لیکن مجھے ہر دم لگتا ہے کہ جب لوگتنٹ کا سوچانگ اگر کبھی بنے گا کہ کون سا پردیش لوگتنٹ کے اوپر جب آنچ آئی تو کون سا پردیش کھڑا ہو گیا تھا اس میں اتر پردیش اوپر کے دو چار نام میں ضرور رہے گا جب ستتر میں ایک بار آنچ آئی تھی تو پچاسی میں پچاسی سیٹ سے اس کا جواب دیا گیا تھا اور اس بار پھر سے چاسی میں سارے مطلب ڈبل انجن کی سرکار سارا پرشاسن سارا وہ آپ کے اگنس لگا رہا اس کے بعد بھی تیتالیس سیٹ سے اگر آپ نے اس کا جواب دیا ہے تو اتر پردیش کی جنتہ کو بھی ایک بار ہم سب لوگوں کا دھنیوات کرنا چاہیے اب میں نے ایک بات اور کہوں کہ سیلیکشن نے ایک دو چیزیں اور کی ہیں کچھ لوگوں کا ایکسپوس کیا ہے ایکسپوس شاید بہت مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی مائل شبد ہے اور آج تھوڑا من کی بات کہلوں کچھ لوگوں کو ننگا کیا ہے اس ننگا کرنے والے میں جتنے ایکزپ پول والے ہیں ان کو ننگا کیا ہے پیسہ لیتے ہیں پی آر ایجنسیز چلاتے ہیں اسی پارٹی کی پی آر ایجنسیز چلاتے ہیں اور پھر آ کے بعد میں کہتے ہیں ہم نشپکش ہیں کس موں سے یہ سب پول آف پول اور کیا کیا کر رہے تھے کہ چار سو ایک سیٹیں آ رہی ہیں بی جے پی کے اور انڈیا کی آج آج ٹی وی پہ آ کے رو رہے تھے کس بات کیلئے رو رہے تھے میں نے اپنے ڈیبیٹ میں کہا رونے کیا رہی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس دیش کی جنتہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے میں تم بھی ایک انسٹرومنٹ ہو گئے تھے دھوکہ دھڑی کرو کر رہے تو بی جے پی اور اس کے نیتاؤں کو دھوکہ دھڑی تم تو مت ایکسپوز ہو اور ایک بھائی سب پرشاند کشور جی کتنے دعوے سے ٹھوک کے کہہ رہے تھے کہ بہ بانگال میں تو اب کی دیکھ لینا کیا کرے گی اور بی جے پی بی جے پی بل مائٹ ڈو نہیں مائٹ نہیں بی جے پی بل ڈو بیٹر دن وات ڈڈ تین سو تین کے اوپر پہنچا رہے تھے پرشاند کشور جی کا بھی سچ اب لوگوں کے سامنے آ گیا ہے اس میں بھی کوئی کہنے کی بات نہیں ہے اور ایک سائی ایک اور بات میں اس لئے کہہ دوں پولیٹیشن اور مینیجر میں کیا فرق ہوتا ہے وہ بھی اس بار اس الیکشن میں کلیر ہو گیا ہے جہاں ایک طرف مینیجر جو چانک کے جی تھے وہ اپنا سمجھا رہے تھے اپنے لوگوں کو کیسے کرو ہرہ پھیری کرو پیسہ دو ان کو دو یہ کرو اس کو توڑ لو اس کو ڈراؤ اور ایک ادھارن افسر دے دوں اکلیش عادب جب پہلی کوئی ایگزٹ پول آیا اور اس میں یہ بھینکر ڈھنگ سے ہو رہا تھا کہ یہ جیت رہے ہیں اور اس کے بعد اب تو بلکل ہی جیت گئے تو اکلیش عادب نے مجھے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے شاید پتا جن جیوت ہوتے تو وہ یہی کام کرتے انہوں نے ایک بلکل مچور پولیٹیشن کی طرح ایک ہی کام کیا انہوں نے اپنے پولٹیکل ساتھیوں کا آباہن کیا انہوں نے اپنے سارے ان پولٹیکل ساتھیوں اور ورکرز کے ساتھ کہا کہ جب چار تاریک کو مدگڑنا ہوگی وہ ڈی ایم سے بات کی ہے اور ان کو پرواہوید کرنے کی کوشش کی ہے جا رام رمیش اس کو ٹویٹ کر کے آروپ لگا رہے تھے اکلیش عادب نے بلکل ایک راج نیتا والا کام کیا انہوں نے اپنے کارڈر سے کہا کہ آپ لوگ اتر پردیش کی اسی سیٹ پہ جا کے مستعد رہیں گے چاہے وہ کانگریس کی سیٹ ہو چاہے وہ سپاک کا کینڈیٹ لڑا ہو اور وہاں سے تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک کانٹنگ پوری نہ ہو جا اور انہوں نے گنتی بھی بولی انہوں نے کہا کہ کم سے کم مجھے دس ہزار آدمی ہر اس پہ چاہیے جو باہر رہے ہیں تو جن سمرتن اگر وہ وہ ویکتی جس کی میٹنگ میں لاکھوں لوگ دن کے چھیالیس سیتالیس ڈگری میں آ کے کھڑے ہو رہے تھے اس کے ساوہان کا اثر ہوا اور میرے خیال میں یہ بھی ایک راج نیتا ہی کر سکتا تھا یہ مینیجر نہیں کر سکتا ہے کہ پیسہ لو یہ کرو وہ کرو جگاڑ باجی نہیں کر سکتا ہے وہ تو ڈی ایم کو ہڑکا سکتا ہے مجھے ایک چیز اور ہے میں الیکشن کمیشن بھی اس میں کافی جب میں ننگا کہہ رہا ہوں تو الیکشن کمیشن کو نہیں کہنا چاہیے الیکشن کمیشن کے ان پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ننگے ہوئے یہ لوگ کامپٹنڈ نہیں تھے یہ لوگ اس لائک نہیں ہیں کہ وہاں بیٹھے الیکشن انانسمنٹ سے چوبیس گھنٹے پہلے جس لوگوں کا اپوائنمنٹ ہوتا ان کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے ان کو کیا پتا کیا ہوتا اس میں سے ایک بھائی ساب اینے چیز آئی سے آ رہے تھے کتنا سیمنٹ کتنا گٹی کتنا گارہ کتنا تارکول سڑک میں لگتا ہے یہ ان کو پتا تھا ان سے آپ الیکشن کروا رہے تھے اور اب راجی کمار کو شرم نہیں آئی جو الیکشن کمشنر وہ کہہ رہا ہے کہ we have learned a lesson کہ پہلی جون کو بہت گرمی ہوتی ہے اس سے پہلے تو کیا پہلی جون کو اس سے پہلے ہندوستان میں وہ برف گرتی تھی کہ آج آپ کو پتا لگا کہ پہلی جون کو گرمی پڑتی ہے یہ لوگ نکم میں لوگ تھے ایمان نہیں کہ ساتھ ساتھ نکم میں پڑھنا کبھی تو یہ عجیب سا فیٹل وہ تھا پھر میں ایک اور بات کروں گا کہ ایک ابھی یہ اس کے ڈیٹیل آئیں گے لیکن جب میں یہ کر رہا ہوں بی جے پی کا ووٹ پرسنٹیج گیرا ہے کانگرس کا ووٹ پرسنٹیج بڑھا ہے میں انڈیا گھڑ بندن کی بات نہیں کر رہا ہوں بی جے پی کا ووٹ پرسنٹ اور ایک پرسنٹ ڈراپ ہونے سے بی جے پی کی ستر اسی سیٹوں کا نقصان ہو رہا ہے اور کانگرس کا دو پرسنٹ اوپر ہونے سے اس کی سیٹیں ڈبل ہو رہی ہیں ایک جگہ اور کہہ کے کیونکہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے یہ سٹوریوں آڑھتیوں اور ٹیڈر نے اس دیش کا جو خستہ حال کیا ہوا ہے وہ ننگا پھر سچ سامنے آیا شیئر مارکٹ کے لیے اس دیش کا گرہ منتری لوگوں سے سارجنکس ہواہوں میں کہہ رہا ہے کہ شیئر خرید لو شیئر خرید لو چار تاریک کو خوب فائدہ ہوگا چار تاریک کو خوب فائدہ ہوگا تم نے فائدہ کرایا یہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے عمیر شاہد جی کا مول کام پولٹکس میں آنے سے پہلے شیئر ٹریڈنگ کا کام تھا اور جو شیئر مارکٹ میں پچیس سو پوائنٹ بڑھی ہے تین کو اور آج دھڑام ہوئی ہے چھے ہزار پوائنٹ یہ آپ شیئر مارکٹ کا اے بی سی دی جاننے والے کسی وقتی سے پوچھ لیجئے اس میں فائدہ کس کا کرایا گیا ہے اور جب یہ کہا گیا ہے کہ کھری دو اور یہ کرو تو اس میں کس کا فائدہ ہوا ہوگا اب مجھے ایک ہی چیز اس پورے الیکشن کے ریزلٹ سے لگتی ہے کہ اب اس دیش میں کوئی لوگوں کو بھرما نہیں پائے گا دیشواسیوں ہم دس ٹریلین ہو جائیں گے ہم پھلانا ہو جائیں گے ہم آگے بڑھیں گے ہم کامیاب ہوں گے اب یہ سمجھ نہیں ہوگا اب مدے پر آنیت ہوگی کتنی نوکری دوگے کب مہنگائی کم ہوگی سلنڈر کا دام کب کم ہوگا پیٹرول کا دام کب کم ہوگا ایم ایس پی کب ملے گا اب باتیں اس پہ ہوں گے اب یہ جنرل باتیں نہیں ہوں گی کہ ہم کسانوں کے لیے بہت ہمارے دل میں درد ہے یہ سب نہیں ہوگا درد ہے تو بتاؤنا ایم ایس پی کتنا ہے اب مدے پر آنیت ہوگی چاہے وہ کوئی پارٹی ہوگا اور چلتے چلتے میں ایک چیز پھر کہہ دوں کہ اب موڈی جی کا کیا ہوگا کیونکہ موڈی جی جس طرح کی پولٹکس کرتے آئے ہیں وہ بھی دیکھنے والا ہوگا کہ اگلے پندہ دن بیس دن میں موڈی جی کس طرح سے کون سی پولٹکس کرتے ہیں کیونکہ مینڈیٹ تو نہیں ملا بی جی پی کو کلیر مجارٹی نہیں ملی اور موڈی جی کلیر مجارٹی میں کام کرنے والے بیکتی ہیں جہاں وہ اپنے سامنے والے اس کو کچھ سمجھتے ہی نہ ہو کہ کوئی سامنے کھڑا اس کا کوئی معنیتہ نہیں ہے اور ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ چاہے کوئی بھی سرکار آئے ہیں اس دیش کے کچھ انسٹیٹیوشنز کو جس طرح سے بی جی پی اور موڈی جی نے روندہ ہے اس کی کریٹیٹ بلٹی کو پھر سے واپس لے آئیے اگر اس دیش میں نیائے پالکہ کا ایک سٹنگ جج یہ کہتا ہے کہ میں جج رہتے ہوئے اس کے بعد ریزائن کرتا ہے اور الیکشن لڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس طرح کے انسٹیٹیوشنز پہ اوپر سوال اٹھتے ہیں ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس ان سب کا جس جس ننگے پن سے یوز ہوا ہے اس سے کہیں نہ کہیں عام آدمی کا آپ کے اس انسٹیٹیوشنز کی اوپر سے وشواس اٹھتا ہے اس وشواس کو واپس لانا ایک بڑا کام ہوگا اور اب تو جناہ ہو گیا ہے اور جیسے ریزائلٹ آئے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک مل کے ایک اچھے بھارت ایک ایسا بھارت جس میں سب کے لیے جگہ ہو جس میں بھائی چاہ رہا ہو جس میں نفرت نہ ہو ایسے بھارت کا نرمان کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہوگا بہت بہت دھنیوات جس میں بھائی چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی